اب میں آپ کو یہ اپنے درشکوں کو آج فائنلی ہم پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ لیب لیگ کی سنبھاونا کیوں نہیں ہے اور اسی طرح ہم چین کی ساری تھیوری کو پھوس کر رہے ہیں آج جو ابھی تک چین میں تھیوریز دی ہے ٹھیک ہے آئیے کورونا وائرس کے لیب لیگ ہونے کی سنبھاونا زیادہ کیوں ہے اور وہ جو چین کی تھیوریز ہیں اس کو پھوس کر رہے ہیں لیب لیگ کی سنبھاونا کیوں ہے آئی سٹینڈ کریکٹڈ کیوں ہے زیادہ زیادہ دیکھیں کورونا وائرس کے جانوروں سے انسان میں پہنچنے کے کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملے ہے چین کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر فاؤچی کیا کہہ رہے تھے کہ جانوروں سے آیا ڈاکٹر فاؤچی بھی وہی کہہ رہے تھے ابھی تک ایسا ایک پروف نہیں ملا ہے نیکس چینج کریں ایک سال کی گہن جانچ کے بعد بھی کسی جانور میں کورونا وائرس کی پہچان نہ ہی ہو پائی ہولڈ اٹ بھارت میں آپ نے خبر سنی ہوگی کہ جانوروں میں کورونا پھیلا ہے لیکن یہ وہ آلی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کورونا جانوروں میں آیا اور جانوروں سے انسانوں میں آیا ایسا ایک کیس نہیں ملا ہے ایک کیس نہیں ملا ہے ایک سال میں نیکس چینج کریں وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہاں تک کی جانچ کے لیے چین پہنچی ڈاوی ایچو کی ٹیم کو بھی ایسے کوئی ثبوت نہیں دیے گئے اچھا جب اپ ڈاوی ایچو کی ٹیم کو ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں دیا گیا تو پھر ڈاوی ایچو کس آدھار پر کہہ رہا ہے کہ لیب سے لیکن نہیں ہوا ہے ان کے پاس ایک ثبوت نہیں ہے کہ جانوروں سے پہنچاؤ انسانوں میں تو پھر کیسے وہ بول رہے ہیں نیکس چینج کریں بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر قریب تیس پرجاتیوں کے اسی ہزار جانوروں میں کے سیمپل سے سبھی جانچ کے پرنام نیگٹیب ملیں تھٹی سپیشیز ایٹی تھاؤزن سیمپلز ایٹی تھاؤزن آنیمالز این سیمپلز آل نیگٹیب نیکس چینج کریں ابھی تک ابھی تک چین نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا ہے کہ کورونا وائرس چمگادر سے کسی دوسرے جانور اور پھر انسانوں میں آیا ایسا ایک ثبوت چین نے نہیں دیا ہے نیکس چینج کریں اب یہ بڑا دھیان دی جیگا یہ وہ جگہ جہاں پر پیٹر ڈیزیک بڑا گھومنے گئے تھے وہان کے سی فوڈ مارکٹ میں چاہوں گا اس کو چینج کریں شی فوڈ دکھرا آئیے ویٹ مارکٹ یا فروزن نان ویچ فوڈ میں وائرس ملنے کے چینی دعوے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے آئیے ذرا تو پھر کیسے کہتا ہے کہ وہ لیب سے لیک ہوا نہیں ہوا ہوگا میں سیدھے چلتا ہوں ڈاکٹر صدیر کے پاس ڈاکٹر صدیر آپ جو پہلے انڈیکیٹ کر رہے تھے چائنا نے ایک ایبیڈنس نہیں دیا ہے کہ وہ انسانوں سے جانور میں آیا یہاں تک کی ڈاکٹر فاؤچی کی ایک جو نئی تھیوری ہے وہ تھیوری یہ کہتی ہے بیٹ پلس آنیمل پلس یومن اور وہ یومن کام کر رہے تھے لیب میں اور اس لیب سے پھیلا یہ ایک نئی تھیوری وہ لے کر آئے لیکن اس میں بیچ میں جو سیکنڈ لنک ہے وہ مسنگ ہے پھر بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں سر پھر بھی WHO نہیں مان رہا ہے پھر بھی امریکہ جس نے میں تو ایک دن بولا تھا یہ بات آج چھوڑ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں ان کو بس درگند آ گئی تھی ایک ویپن آف مارچ دسٹرکشن کی راگ میں انہوں نے بم پھوڑ دیئے یہاں پر کچھ نہیں کر رہا ہے سب سامنے ڈاکٹر صدیر یور ٹیک ساب جی ایسا ہے کہ WHO کے سیکرٹری جنرل اور چائنیز پرسیڈنٹ کے بیچ جو پروکسیمیٹی ہے وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگوں نے اس خوائلائٹ کیا دیکھئے سائنٹیفک باتیں الگ ہیں لیکن پریکٹیکل چیز بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ لی کیا گیا ہے آپ دیکھئے کہ اوریجینیٹ بوان سے ہوا لیکن یہ بیجنگ سنگھائی اور جنگ جیانگ اور تیبت تک نہیں آیا ویدین چائنہ بھی یہ ایک دو سہروں میں ایک دو فرانتوں میں ہی سمٹ کر رہ گیا آخر چائنیز بیکسین انوینسن سے پہلے کیسے اس کو کنٹول کر گئے پھر ساؤت ایسیا میں دیکھیں انڈیا میں اتنا ٹیرے بول ہے لیکن پاکستان منگلہ دیس میں کہاں ہے نہیں ہے تو یہ انسٹ کیا گیا ایک کلکولیٹڈ میتھالوجی کے تحت اور یہ بلکل بائیلوجیکل وار ہے اور ہم کو اس نجریے سے اس کو دیکھنا چاہیے میں یہ مانگ پوائنٹ ٹیکن ویشرو سر ایک قوک ریاکشن آپ کا اس کے اوپر اوبرال what is the best option we have سر اب ہم کیا کر سکتے ہیں دو چیزیں کر سکتے ہیں نشان جی اور میں یہاں ڈاکٹر کال نے جو کہا ہے اس کو بھی جوڑنا چاہوں گا کم سے کم ہم اس وقت انتراشرے سمودائے ٹیڈ روز کو نکال نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک بھی سردہ سے ویٹو کر سکتا ہے پر کم سے کم ایک نو کانفیڈنس موشن تو لاسکتے ہیں کیوں انتراشرے سمودائے ڈاکٹر کال نے کہتے کہ ہم کو ٹیڈ روز پہ بھروسہ نہیں ہے کیوں کون روک رہا ہے آپ کو مجھے بلکل نہیں سمجھ آتا کہ انہیں کی خوش آمد ہو رہی ہیں انہیں کو پیسے مل رہے ہیں اور ایک اور چیز جو ڈاکٹر کال نے کہا میں یہ جاننا چاہوں گا یا اٹھانا چاہوں گا سوال کہ مئی جیسے آپ نے کہا بیس مئی کو کالیفورنیا کے لیب میں ریپورٹ نکلی تھی اکتوبر میں یہ ویدیش منترالے کو پہنچی ہے کیا وہ کبوتر کے ذریعے بھیجی گئی تھی کیوں وہ ساڑھے تین مہینے نکلے اکتوبر میں جو لیب ویدیش منترالے کو ریپورٹ پہنچی ہے انہوں نے پندرہ جنوری کو پھر اپنا فائنڈنگز دی ہے تو یہ مجھے جو ٹائمنگ ہے جیسے جیسے ٹائم نکالا جا رہا ہے یہ اس کے سندے ہو رہا ہے اور اس کو کسی طرح سے اگر یہ کلیر ہوتا ہے تو بہت مدد ملے گی Absolutely وشتو سر اور ڈاکٹر صدیر بہت بہت شکریہ آپ کا میں باقی پینل اس کو رکھوں گا کیونکہ ہم ہم پیورلی میڈیکل پارٹ میں اس ڈسکیشن میں گنسرے کورونا کے بہت بہت شکریہ سر Thank you so much for joining us فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر